موسیقی 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 گڈانی میں ناکارہ بحری جہاز میں ایک بار پھر آگ لگنے سے پانچ افراد جاں بھاک ہو گئے گڈانی کے پلوٹ نمبر ساٹھ میں لنگر اندازت ناکارہ بحری جہاز میں اچانک آگ لگ گئی جس سے پانچ افراد جھلس گئے اور زندگی کی بازی ہار گئے ذرائع کے مطابق سکریپ بحری جہاز میں سوہ سے زائد محنت کش موجود تھے جن میں سے بیشتر کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے ذرائع کی مطابق لنگر انداز ہونے والے الپی جی بردار جہاز میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد سوہ سے زائد تھی جن میں سے پانچ مزدور جانبھاک ہو چکے ہیں جن کی لاشیں سیول اسپتال گڑانی منتقل کر دی گئی ہیں اسی جہاز میں چند دن قبل بھی آنگ لگ گئی تھی جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا اور جہاز پر ستر افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا تھا اور باقی مزدور تاہال لا پتہ ہیں جنہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح ہے کہ گزشتہ دو ماہ قبل بھی گڑانی شپ بریکنگ یارٹ میں ہی ایک ناکارہ آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے ستائیس مزدور جانبھاک جبکہ اٹھاون زخمی ہو گئے تھے جہاں یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے ایک واقعہ کا ہو جانا اور اس واقعے پر تحقیقات کے بعد دوبارہ کوئی اس طرح کا واقعہ اسی جگہ پر اسی مقام پر اسی جہاز پر ہو جانا اس کو مزید سنگین بنا دیتا ہے کیونکہ جب ہم نومبر دو نومبر گیا غالباً ایک نومبر کو آگ لگی تھی گڑانی شپ بریکنگ پلات چپن پر کھڑے جہاز میں تو اس میں ایک تو بات یہ سامنے آئی تھی کہ بھارتی عملہ بائیس اکتوبر کو غالباً وہ جہاز کو لے کر آیا تھا لیکن خیر ہمارے حساس ادارے در پہنچ گئے تھے لیکن چوبیس ہزار ٹن بزنی جاپانی جہاز کو ناکارہ بنانے کے لیے ایک آپ کو تقریباً چار سو کی تعداد میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پھر کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں خاص طور پر اگر بات کریں کہ جب ٹینک کی صفائی کی جاری ہی ہوتی ہے تو کچھ خاص حفاظتی میئرزمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن جس طرح سے آپ کا ٹینک اگر ساپنا ہو تو اندھن کا جو فیومز ہیں بخارات وہ اندھری اندھر بڑھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو وہ دھماکہ ہوتا ہے کیونکہ جب پہلا باقیہ پیش آیا تھا تو اس میں تو بہت زیادہ دھماکے ہوئے تھے اور پہلے دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ٹنوں وزنی پرزے دور دور تک جاگرے اور مزدور بھی بچارے مہاں کام کر رہے تھے وہ آپ کو لمحات یاد ہوں گے جب بچارے مزدور جو بچ گئے تھے کئی تو لا پتہ ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں ابھی بھی کسی کے بارے میں تلات آ رہی ہیں کچھ کا معلوم ابھی تک نہیں ہو سکا لیکن وہ کس طریقے سے کھڑے ہوئے تھے ان کی تصویریں میڈیا پر آئی تھیں اخبارات میں آپ نے ان تصویروں کو دیکھا تھا کہ وہ جلے ہوئے جسم کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں طبیعی انداد ملے لیکن ایک وزیراعظم پاکستان کو اس کے بعد جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی انہوں نے ایک ریپورٹ بھیجی تھی اس ریپورٹ میں وہی روایتی باتیں کی گئی تھی کہ میہ منٹ صحیح نہیں تھی مزدوروں کی سیفٹی کے انتظامات ٹھیک نہیں تھے لیکن اسی جہاز پر ایک بار پھر اس طرح کا کوئی باقیہ پیش آنا کیا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے جب تحقیقات ہو رہی تھی تو اس میں دہشتگردی کا کوئی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا شرپسندوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا بہرحال جو سانیہ گڈانی جکن نموبر کو برپا ہوا تھا اس میں وزیر اعلی بلوچستان کے جو مشیر تھے جان اکچس اکزائی ان کے مطابق ستر لوگ اس افسوسناک سانیہ کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے اور جبکہ مہم کی پولیس کہتی تھی کہ شاید باون ہیں یا تقریباً چالس لوگ شہید ہوئے تھے بہرحال سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملہ درپیش آ سکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک سانے کے بعد وزیراعظم پاکستان کو ریپورٹ پیش کرنے کے بعد پھر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے کیا آپ وزیراعظم پاکستان کو یہ ریپورٹ پیش کر کے کہیں کہ مزدوروں کے تحفظ کے لیے یا سیفٹی میز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا تو صرف کہہ دینا کافی تھا یا پھر آپ نے وہاں سیکیورٹی یا آپ نے سیفٹی میز کا خیال رکھنا بھی تھا جو کمیہ رہ گئی تھی ان کمیوں کو دور بھی کرنا تھا بہرحال آج جو واقعہ پیش آئے اس میں چار مزدور شہید ہو گئے ہیں کیونکہ حسان میں پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں گزشتا کچھ سالوں سے آتش ضد کی ہے اس طرح کے دیگر واقعات میں مزدوروں کے حالاتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے یہ خاص بات اس کی ہم صرف اس لیے یہ کہیں گے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس اس لیے بن گیا ہے کہ اس ریپورٹ کی اہمیت ہمیں نظر نہیں آ رہی جو وزیراعظم پاکستان کو پیش کی گئی تھی اب کون ذمہ داری لے گا کہ اس طرح جب جہازوں کو ڈیسیمبل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو حفاظتی انتظامات جتا دعویر ہیں یا سیکیورٹی میز ہیں یا آپ کے سیفٹی میز ہیں ان کا خیال آئندہ بھی رکھا جائے گا نہیں رکھے گا کون رکھے گا لیکن ابھی مزید تحقیقات ہوں گی اور بعد میں کئی اور باتیں سامنے آئیں گی اب ہم بڑھیں گے بک فائف کے جانب اور بات کریں گے خاجہ سراؤں کو مردم شمارے میں شامل کرنے کے حوالے سے پہلے تو یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انہیں شامل نہیں کیا جائے گا لیکن اس پر درخواست بھی دی گئی اور اب اچھی خبر ہے کہ لاہور ہائے کوٹ نے شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے حسان کہ انہیں بھی اب معاشرے کا ایک مقام دیا جا رہا ہے اور ایک اچھ فرد سمجھا جا رہا ہے ان کی حیثیت تسلیم کی جا رہی ہے جہاں وہ گنتی میں آ گئے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائے کوٹ منصور علی شاہ نے خاجہ سراؤں کو مردم شماری میں شامل نہ کرنے کے خلاف متفارق درخواست کی سماک کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ خاجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے کوئی قانون موجود نہیں اس لیے عدالت خاجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے محصر قانون سازی کا حکم دے اور شناختی کارڈ میں ان کے خصوصی جنس کا خانہ بھی رکھا جائے سماک کے دوران ڈیپیٹیٹ آرنی جرنل اور وزارت بہبود آبادی کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے شناختی کارڈ میں خاجہ سراؤں کی جنس کے حوالے سے الہتہ خانہ بھی رکھ دیا ہے جبکہ مردم شماری میں خاجہ سراؤں کو بھی شامل کیا جائے گا عدالت نے خاجہ سراؤں کو مردم شماری میں شامل کرنے اور شناختی کارڈ کے فارم میں ان کی جنس کے حوالے سے خصوصی خانہ رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کیس نمٹا دیا جی ہاں خاجہ سراؤں کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے ایک تو خاجہ سراؤں کو بہت ساری مشکلات پاکستان کے اندر ہیں اور سب سے بڑی ایکسپٹنس نہیں اس معاشرے کے اندر جبکہ ایک بڑی تعداد پر خاجہ سراؤں پاکستان کے اندر بستے ہیں ان کی اپنی ایک یونین ہے اپنے لوگ ہیں وہ اپنے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے وجود کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں وہ آئیڈی کارڈ کے اندر اپنی ایک پہچان چاہتے ہیں جو کہ کبھی تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے مسئلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے کیونکہ مردم شماری انفرچنٹلی پاکستان کے اندر مردم شماری کو اہمیت دی ہی نہیں گئی جبکہ کسی بھی جمہوری نظام کا دار و مدار مردم شماری پر ہوتا ہے اور مردم شماری کے بغیر اگر کوئی الیکشن کروائے جاتے ہیں تو وہ ایک مزاق سے زیادہ کچھ نہیں اور یہ مزاق چلتا چلا جا رہا تھا نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں آخری دفعہ پاکستان کی مردم شماری ہوئی تھی جس کے مطابق پاکستان کی جو آبادی تھی تیرہ کروڑ آٹھ لار ستاون ہزار سات سو سترہ تھی اور آٹھ دوہزار سولہ کے ختم ہونے کے بعد دوہزار سترہ میں ہم دافل ہو گئے ہیں تو پاکستان کی آبادی میں کتنا فرق پڑا ہوگا پاکستان کی دہی اور شہری آبادی کا تناسب کیا ہوگا دیگر اس طرح کے معاملات سامنے آنے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جب تک فگرس نہیں ہوں گی تب تک آپ بجٹ بھی نہیں بنا سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے خاجہ سراؤں ان کی تعداد میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا کیونکہ اگر ہم اس پر بہت تفصیل سے بات کریں گے بہت ٹائم چاہیے ہوگا لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ اب مردم شماری کے اندر خاجہ سراؤں کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا یعنی وہ کسی گنتی میں آئیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ خاص طور پر اب جو خاجہ سراؤں ہیں اپنے دیگر جو بہت سارے مسائل تھے ان سے ہٹ کر اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہیں اب جو آئندہ آنے والے مارچ میں غالباً مردم شماری کا پہلا مرحلہ ہونا ہے جس کے بارے میں حکومت کی جانب سے یا ادارہ شماریات کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے دو تین مرحلوں کے اندر یہ مردم شماری کروائی جائے گی اور اس مردم شماری کے اندر ابھی بھی جو ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ چونکہ افغان جو مہاجرین ہیں ان کے انخلاع تک یہ بات کو موقع کیا جائے لیکن سپریم کورڈ جی کی جانب سے چونکہ بہت سخت آرڈر دیا گئے ہیں کہ اب کی بار نہیں اب کے بار مردم شماری کرمانی پڑے گی اور اب چونکہ 22 دسمبر 2016 کے اگر بات کریں تو خواجہ سراؤں کی جو سیول سوسائٹی کی صدر ہیں ان کا نام ہے نیلی رانہ انہوں نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا کہ مردم شماری کے فارم کے اندر ان کا خانہ بھی شامل کیا جائے فرزانہ باری صاحبہ محسط موجود ہیں جو کہ سماجی کارکن ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا کہ مردم شماری ایک بڑا امپورٹنٹ خدا خدا کر کے وہ مرحلہ بس آنے والا ہے لیکن لاہور ہائی کورڈ نے جو خواجہ سراؤں کا خانہ بیچ میں ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ انہیں بھی گنتی میں گنا جائے کتنا اہم فیصلہ اور کتنا بڑا فیصلہ ہے خواجہ سراؤں کے لئے میرے خلیب بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ جو خواجہ سراؤں کے لئے یہ خانہ ڈالا گیا تھا پھر اس کو نکال دیا گیا تھا پھر اس کی اوپر کافی آواز بھی اٹھی اور یہ اگر فیصلہ پنجاب ہائی کورڈ کا ہے تو آج ہم اس کو بلکل سرانہ چاہیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ خواجہ سراؤں جو ہیں وہ ظاہرے ہمارے وہ بھی انسان ہے پاکستان کے شہری ہیں ان کو بھی ڈاکیمنٹ کرنا اور اگر آپ دنیا کی عبادی دیکھیں تو دنیا کے اندر جو ڈیموگریفک فگر ہے اس میں در تیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں یا ہومو فڈائز جن کو ہم کہتے ہیں تو میں سمجھتوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور بلکل ان کی مردم شباری بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ ساماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود تھی اور انہا پوائنٹ اپ ویو دے رہی تھی اب بہرحال یہ ایک تصور کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جہاں یہ فیصلہ ہوا ہے وہاں ان کے دیگر مسائل بھی حل ہو جائیں گے جی ہاں ویک سکس کی جانے بھی بڑھیں گے نیکنے سے پہلے یہاں وقت ہوا ہے ایک رہے کاس ٹی وی دیس موسیقی